لامنگ، گیرنگ، شیئرنگ، یہ میری فیملی ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا نہیں ہمیں آٹھا گوندنا پڑتا ہے اس لئے ہم نے سوچا یہ ایر ایسی پی آپ کے احساس شیئر کیا تو دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جنرل تیزہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آئی ایر ایسی پی شروع کرتے ہیں دوستو پہلے ہمیں تین عدد آلو لے لیے اس کو چھلکیں صاف کر لیا آئیے دیکھیں ہم نے تو دوستو اس کے بعد ہم نے آدھا کپ آٹھے کا لے لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ایک عدد پیاس کا ایر کر دیں گے بارک ساتھ چوب کیا ہوا اب اس کے ساتھ ہم آلو کو جو ہے نا قدوکش کے لیا تھا وہ اس کے ساتھ ایر کریں گے یہ دیکھیں آپ نے اسی طریقے سے آلو کو دھو کے فیرسک میں ایر کرنا ہے آلو کا پانی جو ہے نا وہ سارا ہم نکال لیں گے دوستو اب ہم اس میں اجنابتی وہ ایر کر دیں گے اس میں اس کے بعد ہم تھوڑا سا زیرہ وہ ایر کر دیں گے اس میں اس کے بعد دوستو ہم اس میں ہلدی پاؤنڈر تھوڑا سا وہ ایر کریں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ شان کا وہ ایر کر دیں گے اب ہم اس میں دوستو تھوڑا سا لال مرچ جو ہوتی ہے نا وہ ایر کر دیں گے اور دوستو ہم اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایر کر دیں گے تھوڑا سا درکہ پیسٹ جو ہے نا وہ بھی ایر کر دیں گے اس میں دوستو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے نا آٹے کے ساتھ اور علو کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے ماشاءالہ سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دوستو اگر ریسی بھی اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں لائک ضرور کریں یہ آپ لوگوں کا ہمارے لئے پیار ہوتا ہے اور ہمیں حسلہ افضائے ہوتی ہے کہ آگے آپ کے لئے ایک ویڈیو شیئر کر دیں تو دوستو آپ نے تین سے چاند منٹ کے لئے اسی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا یہ دیکھیں ماشاءالہ سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو دوستو آئے تو جلدی سے فیرائے کرتے ہیں تو دوستو پہلے ہم نے تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیا ہے اس میں اب ہم اس میں ایک چمچ بھر کے اس کے اوپر آئل کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے اس کو فیلانا ہے ماشاءاللہ سے گول پراتھا جو ہینا آپ نے بنانا ہے شیف دیکھ کریے شیف چیک کریے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو آپ نے اسی طرح سے یہ دیکھیں اسی کو بنانا ہے اب اس کو تین سے چار منٹ کے لئے لو فلم پہ فیرائے کریں گے تاکہ ہمارے آلو پراتھا جو ہینا وہ جلے نا زیادہ اسی طرح سے آپ نے اس کو دیمی دیمی آج پہ اس کو فیرائے کرنا ہے ماشاءاللہ سے اب ہم آئے اس کی دوسری سائیڈ سے فیرائے کریں گے اور اس کو ہم نے دیان سے پلٹنا ہے تاکہ ہمارا پراتھا جو ہینا دو ٹکڑوں میں نہ ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا کرنچی اور کرسپی بنا ہے اب ہم اس میں اس کو دو سے تین منٹ کے لئے فیرائے کریں گے اسی طرح یہ دیکھیں اب ہم اس کو پلٹ دیں گے دوبارہ سے ماشاءاللہ سے لک چیک کریں آپ کے موں میں پانی آرہا ہوگا دوستو یہ اسی پی ایک پار بنا کے کھائیں گے تو ماشاءاللہ بار بار بنائیں گے یہ دیکھیں ہمارا جو پراتھا جو ہینا فیرائے ہو کے تیار ہو چکا ہے لک چیک کریں ماشاءاللہ سے آلو کا پراتھا کتنا کرنچی اور کرسپی بنا ہے یہ آپ خود لک چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو رائٹے کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور کیچپ کے ساتھ بھی آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو دوستو ریسی بھی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں اور ایک بار یہ ریسی بھی ٹرائے ضرور کریں اب بھا لائک بھا کمنٹ پھا شیئر بھا تینکیو تینکیو